کبھی غور ہی نہیں کیا فکر ہی نہیں کیا کہ میرے پاس آنا ہے میرا نبی تجھے رو کے نہیں دکھا گیا اور رو رو کے کہہ رہا تھا لوگو قبر کے حدیرے نے میں محمد کو بوڑا کر دیا ہے آپ فرماتے تھے قبر کی واشت نے میرے کالے بال چٹے کر دیئے حضرت اللہ اکبر حضور فرمایا کرتے تھے قبر کو مٹی کا دھیر نہ سمجھنا تمہیں دنیا اٹھا کے پھینک کے آئے گی ملابو کی پھولوں کی چادر ڈال کے آ جائے گی اور کی دھونی دے کے آ جائے گی زمزم کا پانی چھڑک کے آ جائے گی ملابو کی پتیاں ڈال کے آ جائے گی کسے نے پھیرا کوئی بھی مانا گھنٹے بعد تیری قبر میں کیا ہوگا مجھے پتہ ہے آدھے گھنٹے بعد بچوں ساپ نکلیں گے مجھے پتہ ہے نہ دیوار روک سکے گی نہ کمر بار بر رو سکے گا اس وقت میں نے کہا تھا میرا بندہ میرا نبی درہ ان کو بتا دے میرا نبی نے کہا تھا قبر ماں کی گود نہیں قبر کیڑوں کا گھر ہے کبھی بچوں کا گھر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر قبر بحشت اور تنہائی اور اندھیرے کا گھر ہے تجھے سمجھایا تھا کہ نہیں سمجھایا تھا آ جا فرشتیاں پہلے تیار کھڑے ہوئے ہیں تو آ کے لیٹے گا فرشتیاں کی گھوری ماریں گے اللہ اکبر تیرے کفر کی تنیاں پٹ جائیں گی اے فرشتہ سوٹا دکھائے گا نہ تیرے بدل کا پتہ لگے گا نہ تیرے کفر کا پتہ لگے گا اس وقت میں پوچھوں گا من ربو کا بتا بتا کس کا کھا کے آیا اور کس کے گیت گا کے آیا ہے اللہ اکبر آج داڑیاں کٹا لے تیری مرضی آج جو پٹے اتروالے تیری مرضی آج موچوں کی مرونیاں دے لے تیری مرضی اس وقت پوچھوں گا ماں نبیو کا بتا کس کی تابیداریاں لے کے آیا ہے اس وقت تیرے سے پوچھوں گا بتا کس سے محبت اور پیار لے کے آیا ہے اللہ اکبر پھر میں تیرے سے پوچھوں گا ماں دینوں کا بتا کہاں کہاں زندگی بودھار کے آیا کون کون سی مسجد کو اجاڑ کے آیا کون کون سی مسجد کو عباد کر کے آیا اے لوگوں تمہیں اس پہ ترس کیوں نہیں آبدا ہے ہی کوئی بسکی میں نہیں جیسے ہاتھ لگا لے ہے ہی کوئی نہیں جیسے کھول کے دی کھیک لے مجھے قرآن کیا ہے زبانی آگ تھی لیکن میں نے اسے کھول لیا مجھے اس کا ہیا آگیا کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن یوں نہ روئے کہ اللہ عبدالحلال کے سامنے پڑھا تھا اس نے مجھے کھول کے نہ دیکھا میں نے اسے کھول کے دیکھ لیا تاکہ قرآن سی فارشی بن جائے ملک الموت کو اس ہاتھ سے قرآن کے پکڑنے کی خوشبو ہا جائے اس زبان سے قرآن کی دلاوت کو خوشبو ہا جائے ہائے 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 میرے پاس عمل پلے کوئی نہیں قرآن کے صدقے سے قرآن سے فارشی بن جائے میرا کام بن جائے میرے پیارو تمہیں پڑنا نہیں آتا باوض ہو کے سینے سے لگانا تو آتا ہے ہاتھ میں لینا تو آتا ہے کھولنا تو آتا ہے کتنی بدنصیبی کی بات ہے اللہ اکبر آج قرآن اتنا لاوار سا مزرگ ہو گیا اسے کھولنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں بتا پھر خدا کے دربار میں جھڑا کرے گا کہ نہیں روئے گا بچہ رو کے دیکھائے جج کی عدالت کے اندر میرے عزیزوں اللہ اکبر مظلوم روکے دکھائے جج کو احساس ہو جاتا ہے جب قیامت کے دل یہ قرآن روکے دکھائے گا بتاؤ پھر اللہ اس قرآن کی سفارش قبول کرے گا پھر نہیں کرے گا میرے عزیزوں امانداری سے بتاؤ ڈاکٹر یوں کرتے اتنی سی سوئی لگاتا ہے احتیار کے ساتھ وہ سوئی لگنے پر انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب قبر کے اندر سوئیاں لگیں گی بتا کیا بنے گا پھر جہنم کے تھپیڑے پڑیں گے بتا کیا بنے گا اللہ اکبر استاد شاگر سامنے کھڑا ہو استاد کو کہتا ہے استاد نے میرے جھڑکیا کور کے بیکھیا میرے پساؤں نکل گیا بچی کہتی ہے باپ نے مجھے ڈانٹا میرا پخانہ پساؤں نکل گیا اللہ اکبر یہ جسم یہ وجود جب ماں باپ کی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتا اللہ کی گھونی کیسے برداشت کرے گا جب وہ اعلان کرے گا این الملک کون ہے آج بادشاہ جب وہ کہے گا لی من الملک اليوم آج خدای کس کی آج طاقت کس کی اللہ اکبر آتیسہ علیہ السلام کو سامنے لائے جائے گا وَاِسْ قَالَ اللَّهُمَّ اَيَا عِيْسَ مْنَا مَرِيَا اَن تَقُلْتَ لِلْنَاسِ تَقِذُونِ تُنہے کہا تھا تُنہے کہا تھا کہ میرے بعد میرے بعد میری امی اور میں اور مجھے میرا خدا بنانے نہ اللہ اکبر علامہ اکرام نے فرمایا جب خدا عیسیٰ کی طرف دیکھے گا آتیسہ کی گردن کی ساری رگیں پھول جائیں گی بعض جگہ آئے گردن کی رگیں پھٹ جائیں گی اللہ اکبر آدم بھی سر جکا کے کھڑے ہوں گے عبرہیم بھی سر جکا کے کھڑے ہوں گے ایک خستی ہوگی جو سجدے میں پڑ جائے گی اسے پتا ہے آج عملوں سے کام نہیں بنے گا آج آنسوں سے کام بنے گا اللہ اکبر پھر سجدہ ایک دن کا نہیں ہوگا ہفتے کا سجدہ ہوگا رو رو کے ڈکھائے گا خدا پاک کی قصب آئی تجھے مجھے نبی کے طریقوں پہ ترس نہیں آتا کل قیامت کے دن مصطفیٰ روئیں گے آنسوں پہ خدا کو ترس آئے گا عرفارہ سکسل تو تک اے میرا محمد رہا سر اٹھا اللہ اکبر سوال کر کیا کرتا ہے حضور فرماتے میں اپنے امتیوں کی طرح دیکھوں گا رونے لگ جاؤں گا حالانکہ میرا حسین بھی پاس کھڑا ہوگا شہیدے کربلا بھی پاس کھڑا ہوگا گیارہ ٹکڑو والا چچا میرے حمزہ بھی پاس کھڑا ہوگا سمیہ کی شروعہ پہ برچی لگی ہوگی وہ بھی پاس کھڑی ہوگی زنیرہ کی آنکھیں نکلی ہوگی وہ بھی پاس کھڑی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے مندرے والے نظر آئیں گے مجھے دیرے اور امک والے نظر آئیں گے مجھے تونسے والے نظر آئیں گے اللہ صحیح فرمائے گے محبوب کب ہسے گا میں کہوں گا اللہ جلت کے دروازے جل کے لیے کھولنا تیرا کام ہے تجھے ہس کے دکھانا میں محمد و رسول اللہ کا کام ہے میرے پیارو اس نبی سے مغاوت کیوں کر رہے ہو جاؤ جاؤ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا رضائی میں مو لے کے سوچنا مصلے پہ بیٹھ کے سوچنا میری دی تُنہیں اللہ اکبر پردہ کس کے کہنے پہ چھوڑا برکہ کس کے کہنے پہ اتارا تجھے ناچ گانا کس کے کہنے پر تجھے ناچ نے امادہ کیا اللہ اکبر دروٹیوں کے بیجے کنی ناچ کیا نہ بکھا یہ تکھا یہ کیتے ہو اچھا اچھا اللہ اکبر جس بندی کو اللہ کے اوپر دروٹیوں کا بروسہ نہیں پھر اس بندی کو کیسے یقین آتا کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے گا جنت میں داخل کرے گا میرے پیارو آج دو نمبری پہ میں کس نے امادہ کیا سود پہ میں کس نے امادہ کیا اللہ اکبر دودھ میں پانی ڈالنے پر دہی پوٹر والی بنانے پر گوش میں پانی لگانے پر میرے عزیزوں سبزیوں کو پانی ڈال ڈال کے وزنی کرنے پہ کس نے آپ کو مجھے امادہ کیا اپنے ترازو کو ٹھیک کر لو ورنہ خدا کی قسم وہ ترازو صاف ستنا ہے اللہ اکبر وہاں پل پل کی ہر پل کی وہاں میرے عزیزوں میں ذان کے در بول ہی لگے گی آ جاؤ صبح کا بھولہ شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے میرے عزیزوں اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارے سے غلطی ہو گئی ہمارے سے گناہ ہو گئے لیکن اللہ نے صلح کا دروازہ کھول رکھا ہے وہ صولح کا دروازہ کیا عبدالحلنان جا 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 گلشنِ Zیاء القرآن میں جا کے بدلہ دے تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہے تم سوتے ہو پھر بھی تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہے تمہیں خدا دیکھتا ہے پیتا دیکھتا ہے اڈکار مارنے سے پہلے مافی مانگ لے پانی پینے سے پہلے مافی مانگ لے سونے سے پہلے مافی مانگ لے جاکر اٹھنے سے پہلے معافی مانگ لے اللہ گناہ زادہ سفارشی کوئی نہیں فرمایا مجھے میری قبریائی کی قسم نہ پنے لہا نہ پرائے لہا ایسا بھی کوئی نہیں فرمایا اس کی بھی ضرورت کوئی نہیں اللہ کہاں 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 معافی مانگو مسجد میں آؤں گا لوگ کی کہیں گے دیکھو دیکھو مسیطے کی ایکرن چل لائے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے معافی مانگو گا دنیا مزاک اڑائے گی اللہ فرماتے ہیں نا نا میرا بندہ میں کب تیرے بید کھولنا چاہتا ہوں میں تو پردے پردے میں چاہتا ہوں مجھے تو یہ بھی پسند نہیں تو لوگوں کو کہتا پھرتا ہے بڑا گناہ گا رہاں جی دعا کرو نہ نہ اپنے بید دوسروں کو نہ بتائے کر ہاں دوسروں سے چپائے کر مجھے رو رو کے بکھائے کر تو ہستا ہے تیری ماں کو پیار آتا ہے تو روتا ہے تیرے رب کو تیرے پر پیار آتا ہے اللہ بتا پھر صلاح کیسے ہوگی میں گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں اللہ تو بواف کرے گا پر میں بندہ درہوں تو کو ہلا پر ہلکی سی سانس سے یوں کہہ دے یا اللہ میری توبہ کہو ذرا یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ اکابرین بیٹھے اللہ کی قسم اتنی سی بات ہے جو برسوں سے ماری لڑائی چلی آ رہی تھی اللہ نے ایک جھٹکے میں فرما کر راضی ہو گیا صلاح فرما دی ہے اللہ اکبر اس صلاح کا بانڈری سے بہر پتہ نہیں لگے گا ہرے مولی صاحب کیا خدبیا لیکن پریشتوں کو پتہ لگ جگا پہلے آسمان سے لے کر ساتھ میں آسمان تک پدرت الممتا تک عرش مواللہ تک حاملین عرش کر دائے بائے مشرق بغری شمال بنوں میں درندوں کو چرندوں کو سب کو پتہ لگ گیا آج بندے نے روٹھے رب کو راضی کر لیا ہے اپنے رب سے صلاح فرما لی تنہیں چار بندوں میں کہا مجھے معاف کر دے اس نے ساری مخلوق میں کہہ دیا گوارو میں اپنے بندے کو معاف فرما دیا پھر زبان سے کو یا اللہ میری توبہ ز業 سے یا اللہ میری توبہ اللہ اکبر افسر میرے عزیزو باپ میرے عزیزو استاد میرے عزیزو موڈ میں وہ کھل دا ویگ دیا لکی نے آخ دے آخ دے موڈ چند گا ہے ابھی اللہ اکبر ماری توبہ پر مسک cierto رحمت برسا رہا ہے اللہ اکبر موڑ اچھا ہے آج کہہ دے اللہ دل کے اجالے کے گناہ ماف کر دے رات کے دیرے کے گناہ ماف کرما دے اللہ بچوں کی نوکریوں کا مسئلہ حل فرما دے بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ اللہ حل فرما دے مکان سے لاب میں بہ گیا اللہ مکانتہ برما دے اللہ اکبر اولاد کے نصیبوں کا سکون قلبی کا بیماریوں سے شفاؤں کا موڑ اچھا ہے اللہ کیونکہ آج ابھی ابھی صلاح کر لی اور میرے اللہ کا موڑ خراب ہوتا ہی نہیں ہے ہر وقت اپنے بندوں کی حد میں سچا رہے اگر اللہ کا موڑ خراب ہوتا خدا کی قسم ہم جیسوں کو پانی کا گھوٹ نہ ملتا روٹی کا ٹکڑا نہ ملتا اس نے تو اپنا ہر وقت موڑ اچھا کر رکھا ہے اللہ کرے تیرا میرا مزاج بھی اچھا ہو جائے اللہ کو نراز کرنے والا نہ ہو اللہ سے صلاح کرنے والا ہو اے ریتی حطرت کے آقنا میرے عزیزو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج کے بعد نماز کے سجدوں میں اللہ کو راضی کرے گے کوئی انشاءاللہ کوئی بھی اللہ کا مندہ بغیر نماز پڑے مسی سے نہیں ج جائے گا کوئی انشاءاللہ جس طرح اثر پڑے گے ہر نماز موت تک ایسے پڑے گے آج میرے عزیزو دعا فرماتے ہیں کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ حج کراوی دعا کرو اللہ عمرہ کراوی آلیے بھی اللہ سے دعا کرو اللہ اس وقت تک موت نہ دینا اللہ جب تک آخری نماز بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر سجدے کرنے کی توفیقت آنا فرمانا پانی کے گلاس کا موتاج نہ بنانا اللہ میرے اپنوں کو دیکھا میرے پراؤں کو دیکھا جب مرتے ہیں لوگ کہ آج جائے کلمہ سننا کلمہ سننا اللہ دنیا کلمہ سنائے کان کے سراح مد نہ ہو جائے بلکہ اللہ ایسا وقت آوے میں دنیا کو کلمہ سناؤں آجو میں تمہیں کلمہ پڑھ کے سناتا ہو وہ سامنے میرے رب کا دیدار ہو رہا ہے ازرایل سامنے کھڑا ہے اس آنکھ سے دیکھتا ہو خدا نظر آرہا ہے اس آنکھ سے دیکھتا ہو جنت کا دروازہ نظر آرہا ہے پھر میں لوگوں کو کون گواہ ہو جاؤ عرش والے تو بھی گواہ عرش والو تم بھی گواہ ہو جاؤ اشہدو اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قلمہ طیبہ زبان پر ہو ساوے رنگ کے روزے کے سامنے سنہری رنگی سانیاں سامنے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ارور سامنے ہو عرش والے تو بھی میرے قلمہ کا گواہ پڑھ جاؤ روزے والے مصطفیٰ تو بھی میرے قلمہ کا گواہ پڑھ جاؤ پڑھو اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ چہرے پر انشاءاللہ حضور کی سنت کو سجائیں گے کہو انشاءاللہ ہر وقت توپی پگڑی سے اپنے سر کے بالوں کو چھپائیں گے کہو انشاءاللہ شلوار اوپر گر کے اپنے ٹخنوں کو ظاہر کر کر حضور کا غلام ملکے دکھائیں گے کہو انشاءاللہ قرآن کریم چھوٹے بھی بڑے بھی انشاءاللہ سب قرآن پاک پڑھیں گے حافظ بھی انشاءاللہ بنیں گے عالم بھی بنیں گے نادرہ بھی قرآن پڑھیں گے ختم نبوت کی چوکی داری بھی کریں گے صحابہ کی غلامی بھی کریں گے اور تولیق کی محنت میں انشاءاللہ لگیں گے خود بھی دیل پہ چلیں گے ساری دنیا کے اندر اللہ و اکبر پیغام نبوت کو لے کے جائیں گے کہو انشاءاللہ اللہ زندگی میں برکتہ فرمائے بس آخری پانچ منٹ کی گفتگو میرے پیاروں بڑی محبت سے آپ نے بات سنی جس مقصد کے لیے میں آیا گیا اللہ رسول کی بات بھی ہو جائے کہ کاری امیر معاویہ صاحب میرے پیارے بھائی ہیں ان کے بھائی کا ہے مدرسہ حضرات کے سامنے اس کے گلشن زیاؤل قرآن ہے میرے پیاروں یقین جانو میں روزانہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہوں مداری سے دینیا چلا